اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کو دیکھانے والا ہوں پاکستان اور بنگلہ دیش انڈر نائنٹین فیمو کے درمیان سیمی پائنل میچ کیلہ گیا تھا اس پر توڑا سا احوال اور اس پر تفسیرہ بھی اس کو دیکھئے اور اس کے بعد توڑا سا تفسیرہ کریں گے ایسے پر تکیش کا شکای زہ رای بارد کھو سا تکیش کام سا تکیش اوہ! توڑاہ! بارد گروہ! توڑاڑا گوٹا توڑا ٹتی پیش وہ واقعی بہتی سر سا تکیش سانوی اس وعدہ شکای ایسا ہمیدی ایسا ہمیدی ساد بیگی دیکھنیم مزیدی بیردی برنزی ایسا کنیم ایسا بیگ دائم ایسا کنیم برنزی برنزی ایسا بیردی ایسا ویردی موسیقی 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 تو جی دوستو آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیا میچ کا جو ٹرننگ پوائنٹ آن وہ یہ تھا کہ بولنگ منگلہ دیش نے بھی اچھی کی لیکن ان لوگوں نے پیلنگ اچھی نہیں کی بہت بوری پیلنگ کی کیچز ڈراف کی اور اس کے بعد پاکستان کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ عبید شاہ کی شاندار بولن تھے اور ساتھی ساتھ پیلنگ نے بڑی شاندار ساتھی ان کا پیلنگ بہت زبردست رہا پاکستان کا اور اس پیلنگ کی وجہ سے پاکستانی ایمیٹ جیت لیا سیمی پائنل کے لیے کوریفائی کر دیا تو انتہائی شاندار مقابلہ دیکھنے کو ملا لیکن جو عبید شاہ تھا انہوں نے شاندار بولنگ کی اور اپنی کیریر کے پہلے پانچ وکڑ حاصل کی انڈر نائنٹین آہ کرکٹ ورڈ کپ میں تو یہ ان کے لیے بہترین موقع تھا انہوں نے موقع اویل کیا اور اب ان کا جو سیلیکشن ہے وہ پاکستان سپر لیگ میں بھی ہو چکا ہے اب یہ سپر لیگ میں بھی ہو سپر لیگ بھی کیل رہا ہے تو اتنا زبردست پرپارنز دیا ہے عبید شاہ جو جتنے بھی تعلیم کی جائے اتنے ہی کم امید ہے آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں السلام